نیب نے فواد حسن فواد کے گیرد گھیرہ مزید تنگ کر دیا ہے ایف بی آر سے وزیراعظم کے سیکریٹری فواد حسن فواد کا ریکارڈ طلب کر لیا گیا نیب کی جانب سے لکھا گیا کہ پرائم منسٹر کے سیکریٹری فواد حسن فواد کی تفصیلات پرہم کرنے کے لیے خط لکھا گیا ہے جو ایف بی آر کو موصول ہو چکا ہے جس میں جائدات کے حوالے سے بھی مقمل تفصیلات طلب کر لیا آپ کو بتایا چلیں کہ نیب جو ہے وہ آج کل وزیراعظم کے سیکریٹری فواد حسن فواد کے گیرد گھیرہ مزید تنگ کر چکی ہے اور اس کا مزید جو بقاعدہ ریکارڈ ہے وہ ایف بی آر سے طلب کر لیا گیا ہے ان کی جانب سے ایک خط لکھا گیا جس میں پرائم منسٹر کے سیکریٹری فواد حسن فواد کی تفصیلات پرہم کرنے کے لیے کہا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جائدات کے حوالے سے بھی تفصیلات طلب کی ہیں آپ کو بتائیں کہ نیب آج کل وزیراعظم کے سیکریٹری فواد حسن فواد کے گیرد مزید گھیرہ جو ہے وہ تنگ کر چکی ہے فواد حسن فواد کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے نیب کی جانب سے خط لکھا گیا جس میں فواد حسن فواد کی تفصیلات پرہم کرنے کے لیے کہا گیا اور وہ خط ایف بی آر کو موصول ہو چکا ہے جس میں جائدات کے حوالے سے بھی تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں اہم قبر ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ نیب نے فواد حسن فواد کے گیرد گھیرہ تنگ کر دیا ہے فواد حسن فواد جو ہیں وہ وزیراعظم کے پرنسپل سیکریٹری بھی ہیں اور ان کا کہہ نیب کی جانب سے لکھا گیا ہے کہ پرائم منسٹر کے سیکریٹری فواد حسن فواد کی تفصیلات فراہم کرنے کے لیے انہیں خط لکھا گیا ہے ایف بی آر کو جو کہ موصول ہو چکا ہے انہوں نے اس کا تقاضی کیا ہے کہ فواد حسن فواد کے نام پر جتنی بھی جائدات ہیں ان کی تفصیلات جو ہیں وہ نیب کو فاری طور پر فراہم کی جائیں نیب نے ایف بی آر سے وزیراعظم کے سیکریٹری فواد حسن فواد کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا ہے اور اس ریکارڈ کے اندر انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ ان کی جائدات کے حوالے سے بھی تمام در تفصیلات جو ہیں انہیں فراہم کی جائیں جب بلکر آشانہ ہاؤسنگ سکینل کا یہ معاملہ ہے نیب نے ایف بی آر کو خط لکھ دیا فواد حسن فواد کا مقامل جو ریکارڈ ہے وہ طلب کر لیا ہے ان کے جانب سے خط میں لکھا گیا کہ فواد حسن فواد کے جتنی بھی تفصیلات ہیں وہ پوری طور پر فراہم کی جائے اور ایف بی آر کو وہ خط محصول ہو چکا ہے اس کے احساس فواد حسن فواد کے نام پر جتنی بھی جائداد ہے اس کے حوالے سے بھی تفصیلات طلب کی گئی ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیراعظم کے پرائم منسٹر کے سیکرٹری فواد حسن فواد کی تفصیلات فرام کرنے کے لیے نیب نے ایف بی آر کو خط لکھ دیا آپ کو بتاتے چلیں کہ مسلم لیگ نون کے گرد جو ہیں ان کے ستارے جو ہیں مسلم لیگ نون کے وہ گردش میں ہیں نیب نے ایف بی آر سے وزیراعظم کے سیکرٹری فواد حسن فواد کا ریکارڈ طلب کر لیا نیب کی جانب سے لکھا گیا پرائم منسٹر کے سیکرٹری فواد حسن فواد کی تفصیلات پرام کرنے کے لیے خط لکھا گیا جو کہ ایف بی آر کو موصول ہو چکا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں لاہور انکہ نمائند سحیل بلوچ سے جی سحیل بلوچ بتائیے گا نیب نے جو ایف بی آر سے وزیراعظم کے سیکرٹری فواد حسن فواد کا ریکارڈ طلب کیا ہے اس میں ان کی تمام جائدات کی تفصیلات بھی طلب کر لی ہیں ایف بی آر کی جانب سے یہ مرسلہ چاری کیا گیا ہے بی آر کو اور اس میں وزیراعظم کے جو پرسنل سیکرٹری فواد حسن فواد ان کی متلکہ تمام تفصیلات جو ہیں ان کے والے سے طلب کی گئی ہیں اس مرسلے کے اندر نیب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ فواد حسن فواد کے جتنے بھی ریٹرن جمع ہوئی ہیں اس کی تفصیلات اور اس کے ساتھ احساسوں کی تفصیلات بھی مانگی گئی ہے جو اسی جانب ایف بی آر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آٹھ مئی سے جو پہلے پہلے ان کو اسے تمام ریکارڈ جو ہے آٹھ مئی تک فراہم کر دیا جائے گا اور اس کے بعد نیب فواد حسن فواد کے حوالے سے تحقیقات مبینہ کرپشن اور بیضبط کے حوالے سے کر رہا ہے اور اسی حوالے سے نیب نے ایف بی آر کو خاتل مرسلہ جاری کیا اور مرسلہ جاری کرتے ہیں ان سے وہ تمام تفصیلات جو ان کو مطلوب تھی وہ دستویزات کے ساتھ تمام تفصیلات مانگی اور اس کے بعد آگے نیب کی جانے سے حکمت عملی تنائی جائے گی اور مزید اس کے دائرہ کاروسی کرتے ہوئے تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے جس طرح سے وہ بیضابطیوں اور کرپشن اور مبینہ کے حوالے سے تفتیش کر رہے ہیں تحقیقات کر رہے ہیں اس پر جو ہے وہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے مزید کاروائی کی جائے گی جی حکمت عملی تیار کر لی جائے گی اس کے حوالے سے پھر تحقیقات کی جائیں گی سہیل بلوچ بہت شکریہ آپ کا آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے